اسلام علیکم ڈیئر ویورز اور نان وغیرہ پڑے تھے وہ لیے کیونکہ یہاں پر نا گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو سہری کے ٹائم بلکل بھی گیس نہیں تھی زیرو تھی بلکل کیونکہ ہم چائے بھی نہیں بنا سکتے تھے اور یہ چائے بھی ٹی بیک والی بنائی تھی اور اس سے بنائی تھی ہم نے ڈسپینسر سے گرم پانی لے کر اور جو کھانا ہے نا وہ گرم ہو گیا تھا سارا مایکروویو میں بنانے کے قابل تو کچھ بھی نہیں تھا تو بس جو پڑا ہوا تھا وہی گرم کیا تھا اور یہ جو چائے کے اندر آپ کو لیوز نظر آ رہے ہیں یہ سٹیویا کے لیوز میں چائے کو میٹھا کرنے کے لیے اس کے بعد دن میں وہی روٹین رہی تھی کہ تھوڑا دیر تک سونا کیونکہ سہری تک جاگ رہے ہوتے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا تیار ہونا عید کا دن تھا سیکنڈ ڈے تھا تو بس کہیں نہ کہیں آنا جانا لگا رہتا ہے پھر میں اپنی سسٹر کی دفع چلی کی تھی انہوں نے بہت ہی مزہدار سا پیزا سرف کیا تھا اور ساتھ میں پاستا ہے میکن چیز اسے میں آپ کو اپن گر کے بھی دکھاتی ہوں اب اس کے لگ تو خیر میں نے تو افتار کا ویٹ کیا تھا پیزا جو ہے نا لارچ سائز سے بھی بڑا تھا جو فیملی پیزا ہوتا ہے یہ وہالا سائز تھا لیکن ماشاءاللہ جب بچے کٹھی ہوئے ہوتے ہیں تو پھر پتا بھی نہیں چلتا یہ کہاں جاتا ہے اے ایف سی کا یہ والا پاستا جو ہے نا آپ اس کی لک چیک کریں میکن چیز یہ مجھے بہت زیادہ پیسند ہے ٹیس اس کا بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے میرا تو بہت ہی فیوریٹ ہے یہ چلتے ہیں پھر ڈے تھری کی طرف تو ڈے تھری میں نا یہاں پر یہ دوبارہ سے سہری کا ہی کلپ ہے تو ایز یوزول سہری کے ٹائم گیس نہیں تھی تو پھر نا یہ والا جو ہے آرڈر کر کے منگوایا میرے بھائی نے وٹا پراتھا سے پراتھا لیکن مجھے کسی کام کا نہیں لگا بالکل بھی شاید یا تو آپ وہاں پر بیٹھ کر کھائیں فریش ہو تو پھر آپ کو شاید مزہ آئے خیر ہم لوگوں نے آملیٹ پراتھا بنگوایا تھا لیکن یہ اس نے پھیج دیا ہے ہمیں پیپرونی پراتھا پیپرونی چیز پراتھا خیر مجھے کچھ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ پسند نہیں آیا تھا لیکن یہ تھا کہ روزہ رکھنا تھا تو پھر مجبوراں کھانا پڑنا تھا اور جو دوسرا ہے نا وہ نیٹیلا پراتھا ہے اور اس کی لوگ مجھے بہت ہی زیادہ ڈسگسٹنگ لگ رہی ہے رزق کو ایسے کہنا نہیں چاہیے اللہ معاف کرے لیکن پھر بھی مجھ سے یہ بہت مشکل سے میں نے اسے کھایا صرف روزہ رکھنے کی حاتر باقی چھوڑ دیا تھا سارا نہیں کھایا جا رہا تھا بالکل اس کی سوس بہت مزیدار تھی یہ جو ساتھ میں انہوں نے دیوئی ہے نا پھر سیم ڈے پہ ہم لوگ انوائٹیڈ تھے اپنی سسٹر-in-law کی طرف اور وہاں پر باربیکیو کا پلان تھا پھر آگے کے کلپس جب میں آپ کو وہیں کے دکھاؤں گی کیونکہ روزہ رکھا ہوا تھا نا تو درمیان میں تیاری کرنے کا اور ڈریس دکھانے کا ان چیزوں کا بالکل بھی ٹائم نہیں ملا تو کوئی کلپ وغیرہ شوٹ نہیں کیے یہ سائلڈ اور یہ جو املی کی چٹنی وغیرہ یہ سب کچھ میری نند نہیں بنائے تھے اور میں نے ان کو ریپ کر دیا تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے حرم کا ہیسٹائل کتنا پیارا سا بنایا ہوا ہے اس کی جو میں نے دو سائیڈ پر بریڈ بنائی ہے اس کے اندر میں نے ریپنز اٹیچ کی ہوئے ہیں تو بہت پیارا لگ رہا تھا یہ بچے کہیں پہ سٹیئی نہیں کرتے کہ بندہ جو انا آرام سے ان کا کوئی ویڈیو بنا لے تاکہ پتہ چل دے کی کیا بنا ہوا ہے باربیکیو جو انا کب کا اضافہ کرے آمین سمامین اور یہاں پر ایڈ ڈیز کو خطف ہوئے بھی ون ویک ہو چکا ہے اور میں آپ کو کل کے کلپ سب دکھانے لگی ہوں میری وہی سسٹر ان لاؤ جو ہے وہ میری طرف انوائٹیڈ تھی تو ہم لوگ نے بھی باربیکیو کا پلان کیا تھا تھوڑا لیٹ اسی لئے کیا تھا کیونکہ ایڈ پر سب دعوتیں کھا کھا کر تھکے ہوئے تھے تو اب یہاں پر میں باربیکیو کی تیاری کر رہی تھی اور باربیکیو کی جو ریسیپی ہے وہ میں نے آل ریڈی دو سے تین مرتبہ پر چینل پر ڈالی ہوئی ہیں تو اس فعلی ویڈیو میں ریسیپی شیئر نہیں کر رہی ہم لوگ بس انجوئی کر رہے ہیں یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے سیلڈ اس مرتبہ جو چینج میں نے کیا وہ یہ تھا کہ مرینیٹ کر کے رکھ لیا ہوا تھا چکن کو اور میں نے اس کو این ٹائم پر تھوڑا سا کر لیا تھا سٹیم تھوڑا سا نہیں بلکل پورا کیا تھا سٹیم اور ان کو جو ہے میں نے ٹری میں نکال کر رکھتی ہے سائی پر اور ان کو گریل کریں گے اسی طریقے سے اور اس طریقے سے گریل کرنے کا مزہ بہت زیادہ آتا ہے ویسے جو ہم لوگ ڈائریکٹ گریل کرتے ہیں اس کا بھی مزہ آتا ہے لیکن اگر آپ سٹیم کر کے کریں تو بھی بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ سٹیم کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ سارا مسارہ جو وہ چکن کے اندر تک اچھی طرح چلا جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے ساتھ ساتھ جو چھوٹے چھوٹے سے کاموں میں سب ہی حلب کروا رہے ہیں اس کے علاوہ مکرونی بنی ہوئی ہے جو کہ اکثر ہی بنتی رہتی ہے آپ کو میری ویڈیوز میں بہت مرتبہ دیکھنے کو ملتی ہے بچوں کی بہت زیادہ فیوریٹ ہے اس لئے بار بار بنتی ہے ساتھ میں دھنیا پودینے کی چھٹنی رڈی کرتی ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے میں نے بہت مرتبہ اپنی ویڈیو میں بتایا ہے اس کا ٹیسٹ کیسے آپ انہینس کر سکتے ہیں چھٹنی کا اور یہاں پر کباب کا مکچر بھی رڈی ہو چکا ہے تو میرے ہزبن کہہ رہے تھے اس میں تھوڑی سی ہریالی ہونی چاہیے تھوڑا گرین گرین کچھ ڈالنے اس میں تو پھر اس میں دھنیا اور پودینہ ایٹ کیا تھا ٹیبل پر ہم لوگ ساتھ ساتھ جو ہے نا سب چیزیں بھی لگاتے جا رہے ہیں سوچا یہی تھا کہ باہر بیٹھ کر گریل کریں گے اور اندر بیٹھ کر کھاتے رہیں گے لیکن سب نے کہا کہ ہمیں تو گریل کے اردگرد ہی بیٹھنا ہے کیونکہ بار بی کیو کا مزہ اسی طرح ہی آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گریل کے اراؤنڈ جب سب بیٹھ جاتے ہیں تو اس طرح بہت زیادہ انجائی کرتے ہیں اور گریل کے نزدیک بھی ہوتے ہیں اور وہی سے جو ہے نا سب کو ایزی لی اویلی بل ہوتا ہے باقی یہ ہوتا ہے کہ اندر آنے تک کبھی تھنڈا ہو جاتا ہے کبھی کوئی مسئلہ تو سب یہی اسی چیز کو انجائی کرتے ہیں کہ اکٹھے بیٹھیں اور سب باہر ہی بیٹھیں اس کا مزہ ہی ایسے آتا ہے ہمارا تو بار بی کیو کا فل سین آن ہو چکا ہے سارے ہی باہر آگئے ہیں اپنی اپنی سیٹس لے کر اور باہر ٹیبلز لگا دیئے اور موسم تو اس قدر خوبصورت ہو رہا ہے نا کہ بلکل گرمی کا تو احساس ہی نہیں ہے نا سب چیزیں اٹھا کر ہم لوگوں نے باہر کی ٹیبلز پر شفٹ کر دیئے تو بس جیسے جیسے بنتا جا رہا تھا نا تو سب کھاتے جا رہے تھے ساتھ ساتھ ہی اور یہ دیکھیں کتنی زبردستی پکچر جو ہے وہ کیپچر ہوئی ہے اور یہ ہے کچھ بار بی کیوں میرے ویورز کے لیے اور یہ تو تھے کچھ نظارے ہمارے بار بی کیوں کے اس طرح کی گیادرنگ سے اتنا زیادہ مزا آتا ہے آپ کا دل بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے سب لوگ بہن بھائی کٹھے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں خوب ہسی مزاک ہوتا ہے ہلا گلہ ہوتا ہے اور مائنڈ جو ہے وہ اتنے زیادہ فریش ہو جاتے ہیں سب کے ورنہ تو اپنی بیزی روٹین میں سے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا تو بہت ہی کم ایسے موقعیں ملتے ہیں تو انسان جانا بہت زیادہ انجوئے کرتا ہے بہت ہی زیادہ فریش ہو جاتا ہے سب سے پہلے آ جاتی ہے معصوم معصوم بچوں کی باری ایسے مدرز بھی ریلیکس ہو جاتی ہیں کہ بچے کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ سب لوگ نہ بڑے ریلیکس ہو کے کھا لیتے ہیں یہاں پر آل موسٹ ہمارا کھانا جو ہے وہ فینش ہو چکا ہے بس یہ دو پکچرز تھی بہت پیاری سی تو میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی بیوٹیفول سا سین جو آج کے دن ہم نے دیکھا تھا رینبو کا جو سین میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا وہ یہ رینبو نکلنے کا تھا ماشاءاللہ اتنی خوبصورت رینبو نکلی تھی آج خوب سارا دن بارش ہوتی رہی ہے اور بارش کے بعد یہ رینبو نکل آئی تھی کیونکہ بارش کے ساتھ جب دھوپ نکلتی ہے تو رینبو بھی آتی ہے کیونکہ ہی سوچ کے ہم لوگ باہر آئے تھے کہ رینبو چیک کرتے ہیں نکلی ہے یا نہیں تو واقعی رینبو نکلی بھی تھی موسم تو دو تین دن سے ہی بہت زیادہ خوبصورت تھا لیکن آج جو بارش ہو گئی ہے اس سے تھندک میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا بہت ہی زیادہ پیارا موسم تھا اور جو بات ہمارے لئے سرپرائزنگ تھی وہ یہ تھی کہ ایک کی بجائے دو دو رینبوز نکلی تھی اسی رینبو کے اوپر ایک اور رینبو نکل آئی تھی تھوڑی دیر کے بعد ہی اور اپنی زندگی میں میں نے پہلی مرتبہ دیکھی ہے اکٹھی دو رینبوز اس سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی یہ ماشاءاللہ میرا بہت ہی چھوٹا سا پیارا سا گارڈن جس میں بہت پیارے پیارے پھول کیلئے ہوئے ہیں کافی دنوں سے جیسے جیسے گرمی آتی جائے گی یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو میں اتنا زیادہ کلیر نظر نہیں آ رہا لیکن رینبو کے اوپر تھوڑا سا ایک اور رینبو بنی ہوئی ہے جو اس سے تھوڑے لائٹ کلر کی تھی اتنی ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہی تھی جو کہ ویڈیو میں ٹھیک سے نظر نہیں آ رہی لیکن میں آگے چل کے آپ سے اس کی پکچر شیئر کرتی ہوں جس میں یہ بلکل کلیر نظر آ رہی ہے تو یہ دیکھیں اس والی کلپ میں کافی کلیر نظر آ رہا ہے دوسری والی جو لائن ہے رینبو کی سبحان اللہ اتنا پیارا لگ رہا تھا یہ منظر بہت ہی خوبصورت میں نے پہلی مرتبہ ایک ساتھ دو رینبوز دیکھی ہیں تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ گھلا ملا اسا ولوگ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا اور ہماری رینبوز بھی بہت پسند آئی ہوں گی پھر ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے ٹیک کیئر ان اللہ حافظ